السلام علیکم جی وآلہ وسلم مجھے پاک میں زارہ تاریخ بات کر رہی ہوں میں نے آپ کی بیت کی ہوئی ہے تین سال سے اپری کی بیت کے ذکر بھی کرتی ہوں لیکن میرے جناب نہیں جا رہے ابھی یہاں کہاروں کا مسئلہ میں لے آیا تھا کہ یہاں کہاروں پڑھیں لیکن یہاں کہاروں کا ذکر پڑھتی ہوں تو گھر میں لڑائیں شکریہ آتی ہیں پھر چھوٹ جادہ ذکر ابھی میں دلوزہ اگر ہی نہیں شاپ میں پڑھ رہی ہوں تیز تیز نہ بولے تیر کے بولے کوئی ہرچ نہیں میں آپ کی بات سنوں گا تصلی سے بولی جی 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 تو میرے گر میں لڑائی رہتی ہے میرے شوہر میں لڑائی رہتی ہے میرے شوہر میں فونٹ سننا پسننی کرتے ہیں بچے لڑنا شروع جاتے ہیں جی تو میری جاند شروع دیں سے میں بہت پریشان ہوں میں آپ کے پاس آئی بھی تیر پائنٹ میں میں لیکن مجھے اس سے خائدہ نہیں ہوا حمین نائنسل کا ذکر تھا میں کرتی رہی ہوں میں چودان لاکھوں بھی پڑھا ہے جی اچھا ایسا ہے آپ دھو کلم کر لیجیے یہ کرنوں میں عرص کرتا ہوں ذرا سنیے ایک تو یہ ہے کہ شہد کا استعمال زیادہ کیجئے لیکن شہد ایسے نہیں ایسے نہیں شہد کی ایک بوتل لے لیں ڈبا لے لیں کوئی بڑا سارا اس کے اوپر آپ نے ایک سو ایک بار آیت القرصی دم کرنی ہے غور سے سنیے گا یہ ان خواتین کے لیے جن کو جنات ناپاک کر دیتے ہیں حملے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر گھر کے مسائل ان جنہیں پریشانیاں مشکلات میں ان خواتین کو عرض کر رہا ہوں شہد لے لیجیے شہد اور اس ڈبے کے اوپر ایک سو ایک بار آیت القرصی پڑھئی ہے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہوں اور اول آخر تین بار درود پا اور اس شہد کو پانی میں گھول کے پینا ہے سخت سردی ہے تو ہلکا نیم گرم پانی عام موسم ہے تو تازہ پانی دو چمچ سے لے کر ایک وقت میں پانچ چمچ تک دن میں تین دفعہ سے لے کر پانچ دفعہ تک یہ پیئیں کھانے سے پہلے بعد بس صرف ایک پریش کریں کہ مرچ مسالہ تلی ہوئی چیزیں گوشت تو گھنی ہوئی چیزیں آپ نہ کھڑیے گا اس سے آپ پریش کریں بہت پریش کریں اور بیت الخلاق کی دعا میں نے بہت تجربہ کیا ہے جنات اور شیعاتین کو باہت کے رکھ دیتی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخباس بیت الخلاق کی دعا اس سے بہت ریزلٹ اس سے بہت فائدہ اور اس سے بہت نتیجہ بہترین ملتا ہے بیت الخلاق کی دعا سے تو بیت الخلاق کی دعا آپ مستقل پڑھئے اور اگر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیت الخلاق کی دعا کو سوالاک کا ٹارگٹ بنا کے پڑھنا شروع کر دیں دن رات وزو بے وزو ہر پل ہر سان سوالاک کا ٹارگٹ بنایں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے اور سوالاک پورا کرنا ہے اور بیت الخلاق کی دعا کو اللہ پاک کا ایسا فضل ہوگا کہ آپ کے اردگرد دیوار آ جائے گی شہد والا عمل ضرور کیجئے گا اور مرچ مسالہ تلیر چیزیں تیز چرپڑی چیزیں نہ کھائیے گا اور بیت الخلاق کی دعا بہت پڑھئے بہت پڑھئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائص تو اس سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی جنات جو خواتین کو ناپاک کرتے ہیں بعض مرد حضرات ہیں ان کو جنیاں ناپاک کر جاتی ہیں ان کے لئے بھی یہی تو چیزیں شہد والا عمل شہد ختم ہو جائے پھر لے لیں پھر پڑھ لیں پھر شروع کر دیں اور مستقل یہ شہد اور یہ وظیفہ چند دن چند ہفتے چند مہینے آپ کریں تو چند دن چند ہفتے چند مہینے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ بہتری ملے گی اور بہت زیادہ توجہ ملے گی میں آپ کا ساتھ دوں گا دعا کروں گا اللہ آپ کے لئے آسانی فرمائے اللہ جنات کے شرش جادو کے شرش شیعتین کے شرش سے بچائیں اور مسنون عمال کی برکسی وہ اس شرش سے بچ سکتے ہیں اور ننگے سر رہنے والی خواتین کو یہ چیز بہت زیادہ چپکتی ہے ننگے مو اور ننگے سر رہنے والی کو بہت حملے ہوتے ہیں میرے پاس کیس ہی کیس ہیں اگر میں ایسے بیان کرتا وہ کہتے شاید خود ساختا ہے کالیں آتی ہیں وہ آپ خود سن رہے ہیں فون آتے ہیں خط آتے ہیں کہ خواتین ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ برائی ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ان کو بھی ضرور ہم سوچیں ننگے سر ننگے مو شیطان اور جنات جناتی چیزیں عورت کے گوشت اور چہرے اور جلد اور بالوں کے عاشق ہوتے ہیں واقعات ہیں بہت واقعات ہیں تو دولت رزق اور عورت تین چیزیں ہمیشہ ڈھکی ہونے چاہیے ہیں دولت رزق اور عورت یہ تین چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں تو خیر رہتی ہے ان پہ نظریں پڑھیں تو پھر یہ لٹ جاتی ہے اس پہ احتیاط بھی کریں توجہ بھی کریں رزق حلال کا ہے تمام گھر میں تلاوت تسبیحات کا ہے تمام اور جس گھر میں یہ شرارت ہو اس گھر میں صورت بکرا مسلسل لگائیں ایم پی تھری کے ذریعے موبائل کے ذریعے اور کسی بھی ذریعے سے مسلسل صورت بکرا لگائیں وہ خراب بھی ہو جائے گی ایم پی تھری اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہو